وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب ہے طالب اور مطلوب کو حاضر کرنے والا یہ وظیفہ ہے اگر کوئی طالب ہے تو جس مطلوب کے لئے وہ وظیفہ کرے گا وہ فوراں حاضر ہوگا طریقہ بہت آسان ہے بہت نایاب ہے اب ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں یا آپ کسی کو طلب کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چندیلی کے پھول چندیلی کے پھول آپ نے لے لینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے یا ودودو صرف گیارہ سو مرتبہ آپ دعا پڑھو گے یا ودودو اور دل میں آپ تصور رکھو گے اور کوشش کریں کہ جو آپ چندیلی کے ساتھ پھولو تو ان میں سے چھے جو پھول ہیں وہ آپ نے کسی ہرے بھرے درخت یا پھلدار درخت کے اوپر آپ نے دعا دینے ہیں لیکن ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے ٹھیک ہے ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے لیکن جس پھول کے اوپر رکھو گے سارے کٹھی ہی لیکن جو آپ نے اپنے طالب کو بھیجنا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے وہ پھول الگ ہوگا ٹھیک ہے اس پھول پر ایک پر بس آپ دم کرو گے تو باقی پرہائی کے وقت تمام پھولوں کو اپنے پاس رکھو گے اور جو چھے پھول ہیں ان کو آپ کسی ہرے بھرے درخت کے نیچے آپ دبا دو گے مٹی کے نیچے دبا دو گے ٹھیک ہے اور اور جب دوسرا پھول ہے جو ایک آپ اس کو آپ اپنے پاس رکھو گے یا آپ روز اس کی خوشبو پاغر ہو سکے تو آپ نے جس کو بلانا ہے توفے کے طور پر اس کو وہ پھول پیدو یا کوئی اس کو وہ پھول سنگا دے تو بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی نایاب ہے اور بہت اعلی ہے اور اگر میہ بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی اپنے کمرے میں وہ پھول رکھ لے ان کو درخت کے نیچے نہ رکھے بلکہ اپنے کمرے میں رکھ لے تو جیسے جیسے خوشبو کمرے میں وہ پھولوں کی پھیلے گی تو جو بھی وہاں پر آئے گا اس کا دیوانہ ہو جائے گا چاہے سسرال میں کوئی اس سے ناراض ہو یا کوئی اس کو پریشان کرتا ہو یہ بہت نایاب ایک وظیفہ ہے آپ یہ لازمین کیجئے گا اللہ پاک کرنے کی تفیق عطا فرمائے میری پوری کوشش ہے کہ میں ایسے لاجوہ وظیفے آپ کے ساتھ پیش کرو جس کی آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ضرور آپ کے ساتھ بہت اعلیٰ اور نایاب وظیفے بھی شیئر کروں گی جو رزق کے لیے اور پریشانیوں کے لیے بھی ہوں گے اور عملیات کے لیے تو میرا پہلا ہی عظم ہے کہ عملیات کی جو ویڈیوز ہیں وہ جل سے جل اور سچی پوسٹ کی جائیں اجازت چاہیے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کنی کی تفیق عطا فرمائے اجازت دیں اللہ حافظ کاروباری بندش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ اگر میں کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا یا حمدت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اپنی بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں ربی باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نہیں بھائیں